بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم وہاں پر کمائی کرتے ہیں اپنے گھر بیجتے ہیں ایسے یہ جی فیملی ہماری یہاں پر خرچ کرتی ہیں بعد میں ہم چھوٹی آتے ہیں یہی پر وہ پیسہ جو ہم لے کر آتے ہیں یہی پر پاکستان میں خرچ کرتے ہیں کدھر بھی محلے کی دکان پر دیں گے محلے کے جو لہار ہے جو سمیستری ہے مزدور ہے اپنے شہر میں جائیں گے اگر کوئی بائیک پرچیس کریں گے وہ بھی شہر بھی ایسے پیسے ہم یہی پر لگائیں گے تو اس کے عوض یعنی کہ اس کے متبادل ہمیں ملتا کیا ہے اس کے متبادل ہمیں یہ ایک موبائل جو ہم وہاں سے لے کر آتے ہیں یہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں یار ایک موبائل تک نہیں چھوڑتی ہے گورنمیٹ ہمارا کہ آپ اس کے اوپر بھی ٹیکس دے دیں اور جب ٹیکس بندہ سنتا ہے تو اس ٹیم بندہ بولتا ہے یہ تو مثال کا طور پر ایک لاکھ کا میرا موبائل ہے تو ان لوگوں نے تو تیس ہزار ٹیکس مانگ لی ہے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے ابھی بات کا نہیں یہ میں نے آئیڈیا بتایا شاید اس سے بھی زائد مانگ لیں تو یہ صورتہ آلہ جی یہ بات آپ کو کیوں کر رہا تھا یا کہ دیکھیں یار پردیسیوں کے لیے ہوتا ہے میری مسکراحل بکھیانے کا مقصد صرف یہ تھا جب ریال ایڈ اپ ہوتا ہے نا تو اس ٹیم بھائی ہمیں خوشی ہوتی ہے پھر کیوں پہلے میں نے ایک ہزار بیجا تھا پچھتر ہزار بنا ہے ابھی میں ایک ہزار بیجوں گا اسی ہزار بنے گا پانچ ہزار زائد بنے گا ہاں وہ بجلی کے بلوں میں اور گیس کے بلوں میں اور جو تیل اور پٹرول کے پرائس ہیں وہ بائیس وغیرہ میں اگر ڈلوائیں گے تو وہ نکل تو جائے گا لیکن سیلری تو اسے حساب سے بڑھ جائے گی یار میری تو بہرحال جی اگر ریٹ کے مطلق بات کر لیں تو ڈالر سوری آپ کا بہت ہے سچے لیے سنڈے سٹیٹ بینگ کلوز رہتا ہے اور وہی دو سو چھینوے روپے کے ایراؤنڈ میں اور اوپن مارکی میں تین سو بیس کم نہیں مل رہا ہے اگر ریا ریٹ کی بات کریں تو آج کا ایکسچینج ریٹ ایٹی ٹو بیاسی روپے پر پہنچ چکا ہے ایکسچینج ریٹ کی نہیں میں بات کرنا سوری اوپن مارکیٹ میں اگر پاکستان میں آپ ریال چینج کروانا چاہا رہے ہیں تو بیاسی روپے تک کا ریٹ دیا جا رہا ہے پاکستان میں آپ نے تھرمڈیل بھی پڑھ لیا ہوگا اگر ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو وہ بھائی آج کا اناسی روپے سیونٹی فائیف یعنی کہ پجتر پیسے ہے مسئلی بینکوں کے حساب سے آپ کو بتا جاتا ہوں میں ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں یار اوپن مارکیٹ کیا ہوتی اوپن مارکیٹ جو ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں مارکیٹ میں جیسا کہ آپ ایک سو کے نوٹ والی کاپی لینے چلے جائیں کسی کے پاس سے اس کو بولیں کہ بھائی میں نے ایک سو کے نوٹ والی نیو نوٹ والی کاپی لینے تو وہ آپ کو بولے گا بارہ سو دے دے دو دو تین سو اوپر لے گا یہ ان کو بولتے ہیں ایجنٹ یعنی کہ آپ ان سے جا کر اگر ریال بائی کریں گے تو وہ آپ کو مہنگا دیں گے اگر آپ ان سے جا کر ایکسچینج کروائیں گے تو وہ آپ کو پھر بھی بینک سے اچھا ریٹ دیں گے اس کو بولتے ہیں اوپن مارکیٹ تو بارہ جی مختلف بینکوں کے حساب سے ابھی آپ کو بتا رہے تو میں آج کا سب سے پہلے آپ کو میں ایک بریکنگ نیوز بول رہے ہیں مانی گرام کا آج کا اگر ریٹ بتا دوں تو وہ بھائی اٹھتر روپے ایک پیسہ یعنی کہ اٹھتر روپے مو رہے ہیں اٹھتر روپے بھائی مانی گرام کا ریٹ ہو گیا آج کا دس سترہ اور تئیس ریل فیز کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں جی بات کر لیں ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کے مطلق تو ان کا ستتر روپے بامن پیسے آج کا ریٹ ہے دس سترہ اور تئیس ریل فیز کے ساتھ اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ اٹھتر روپے بارہ پیسے ہے ویسٹن یونین بھی اٹھتر روپے پلس میں ریٹ دے رہا ہے بھی ان کی بھی دس سترہ اور تئیس ریل فیز ہے تحویر راجی راجی بینک کی ہم بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ ستتر روپے آجی ستتر روپے ستر پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیز کے ساتھ اگر ایس ٹی سی پی کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ ستتر روپے چوراسی پیسے دس سترہ اور تئیس ریال ان کے بھی فیز ہے اگر فوری بینک بینک جزیرہ کے بات کریں تو ستتر روپے اٹھاسی پیسے ریٹ دے رہے ہیں دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر انجاز بینک کی ہم بات کریں تو انجاز بینک آج کا ستتر روپے اٹھارہ پیسے ریٹ دے رہا ہے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ این اگر بات کریں کوئک پیکی تو کوئک پیک کا بھائی آج کا ستتر روپے اٹھالیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے